لگتا ہے دودھ بلا گیا چودری صاحب دودھ تو ایک نمبر ہے نا جی جی آپ کو بتا تو ہے ہم بیمانی نہیں کرتے ہماری اوریجنال بیس کا دودھ ہے ساتھ کی لدودھ ہو گیا انشاءاللہ ہفتے بعد حساب کریں گے نیر والے پانی سے دودھ گاڑا بہت ہوتا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں لگتا تین کلو دودھ دو ٹھیک ہے ہفتے بعد حساب کریں گے بھائی ایک اب دودھ پتی بنا دو ذرا چھ سی ہو آپ ٹینشن نہ لیں میں حق حلال کی کھاتا ہوں ایک کترہ پانی کا نہیں ملاؤں گا آپ کے سامنے خالص دودھ ڈالوں گا یہ کس طرح کی چاہے پہلے چاہے تو پیو پھر کہنا کس طرح کی چاہے دودھ پتی بنایے تمہارے لیے آٹھ سو بن گئے تمہاری چائے کا اب جب میں بھی کرا دو روز بھی کے چلے جاتے ہو ہفتے بعد حساب کریں گے کچھ دنوں کے بعد اب بناوں گا میں اپنی گائے اور بیسوں کا فارم اور پورے شہر کو دودھ سپلائی کروں گا حساب بعد میں کریں گے میں دودھ نکالنے گائے کا یہ کیا ہو گیا لمبی ویرے سے میری گائے مر گئی ہائی اللہ میں تباہ برباد ہو گیا آشانہ پانیتر نکل گیا پچھاو ایک دن کے بعد یا اللہ اسی ہاتھ سے میں لوگوں کو نہر والا پانی دودھ میں مکس کر کے پلاتا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میں تیرا بہت گناہ گار بندہ ہوں مجھے معاف کر دے میرا ہاتھ ماشاءاللہ کیا کاربار ہے ایک ہزار کے دوسرے پندرہ ہزار روپے دھیاڑی بندی ہے میں لاکھوں پتی بن جاؤں گا بہت جل کیا ہمارے علاقے میں سلاب آ گیا ہمارا گھر بھی ڈوب گیا یا اللہ معاف کر دے میری لالچ نے مجھے ڈبو دیا یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے جیسا کرو گے میں سب بھرو گے